اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنے ایس سیشن کا سبق امتحان اس کے سوالوں کے جواب جو ہے یہ میں آپ کو ریپیٹ کروانے جا رہا ہوں پہلے سب منٹیریل آپ کے پاس موجود ہے بٹا یہ صرف اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے سوال جواب جو ہیں اس کو تیار کر لیں کیونکہ پیپر کے حوالے سے یہ سبق بہت اہم ہے خلاصہ اس سبق کا ہم لوگ لکھ چکے ہیں پریکٹس ہو چکی اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور آج اس سبق کو آپ لوگوں نے مکمل وید ایکسرسائز بہت اچھے طریقے سے خود کھر بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرنا ہے اس کا سوال نمبر ایک کچھ اس طرح سے ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے تو اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ مصنف کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کیونکہ مصنف کے نزدیک امتحان کی دو ہی صورتی ہیں فیل یا پاس اس لیے امتحان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس سال فیل ہو گئے تو اگلے سال یا آئندہ صحیح اس لیے امتحان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں سوال نمبر دو کچھ اس طرح سے ہے کہ جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے کہ جون جون امتحان کے دن قریب آتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا برا حال ہو جاتا ان کے چہرے کمزور پڑ جاتے حواس مختل ہو جاتے یعنی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے لیکن مصنف پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا سوال نمبر تین مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے مضمون نگار فرداللہ بیگ نے لا کلاس کا امتحان دیا اس امتحان کی تیاری کے لیے ان کے پاس دو سال کا عرصہ تھا لیکن انہوں نے پڑھا نہیں پڑھنے کی زہمن نہیں کی پڑھنا پسند نہیں کیا اس لئے وہ امتحان میں برے طریقے سے ناکام ہو گئے چوتھا سوال مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ انتہائی برا نکلا تیاری نہ ہونے کے وجہ سے وہ بہت برے طریقے سے فیل ہوئے جمعہ مضمین میں وہ انتہائی کم نمبروں سے فیل ہوئے صرف ایک پیپر میں اس کے دو نمبر تھے باقی تمام پیپروں میں اس کا صفر نمبر تھا تو یہ بات آپ لوگوں کو یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں جو ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو وقت گزاری کرتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ سبق جو ہوتے ہیں نا بٹا یہ آپ لوگوں کے سلیبس میں اس طرح کی چیزیں شامل کرنے کا مقصد محض فردولہ بے کی زندگی بیان کرنا نہیں حقیقت میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ امتحان پیپر تیاری بروقت نہیں کرتے وہ بہت برے طریقے سے فیل ہوتے ہیں ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور ناکام ہونے کے بعد یہ ناکامی یا یہ جو جگ رسوائی ہے یہ صرف انہیں کی نہیں ہوتی بلکہ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا ایک جھٹکہ ہوتا ہے اور اگر آپ پڑھیں گے کامیاب ہوں گے تو ماں باپ کی خوشی جو ہے وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہے وقت ہے موقع ہے اس کو گواہیں مت کامیابی کی طرف پڑھیں کیونکہ کامیابی کی جو کنجی ہے وہ آپ کی محنت ہے اور اس محنت کے لیے بہت سارا ٹائم وقت اس وقت آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ وقت بچاتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لوگ اس بات پہ رہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ابھی بہت سے مہینے پڑھیں وہ مہینے گننے میں دن گزار دیتے ہیں بٹا وہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے وہ آپ لوگوں نے انگلیش میں بھی معقولہ پڑھا ہوا نا سلو اور سٹڈی وینز دار اس تو بس سلو سلو چلتے رہیں بلکل ہاتھ پونچ چھوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں اس سبق کا آخری سوال ہے مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ مضمون نگار کے والد نے اس کی عشق شوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کسی بدمات چپڑا سینے پیپر بدل دی ہوں گے کیا یہ ممکن ہے کہ تین گھنٹے برابر لکھا جائے اور پھر بندہ فیل ہو جائے اور پھر انہوں نے مومتنوں کو برا بلہ کہا اور پھر فرمایا کہ کوئی بات نہیں اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال سہی آخر کب تک بیمان نہیں چلے گی اور پھر یہاں پہ مسننف نے شیر کا ایک مصرہ بھی لگا دیا سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا تو یہ سارے سوال بٹا آپ لوگوں کے ہوگے مکمل اب آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے خلاصہ بھی دیکھیں پورے سبق کو پڑھ لیں اور سبق کی جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگوں نے لکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے تمام سبق جو ہے اس کو خلاصے میں ہم بیان نہیں کرتے خلاصہ میں شورد ہے تو جو مین چیزیں ہیں ان سب کو آپ اس میں بیان کریں گے لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو شارٹ ویس سے بیان کیا جائے پورا واقعہ پوری ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں تو یہ دو کام آج آپ لوگ اپنے طور پر اس کو کریں نمبر ایک تو سوال لوگ کے جواب جو ہے یہ آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنے ہیں اور نمبر دو اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی آپ لوگ خود ریپیٹ کر لیں ٹھیک ہے اللہ حافظ